ممتاز بھٹو کھراچی داسو واقعے کی تحقیقات کے لیے پاکستان آنے والی چینی ٹیم کی وزارت خارجہ میں متعلق سٹیک ہولڈرز سے ملاقات چینی وفت نے جائے وقوع اور سی ایم ایچ راول پنڈی کا دورہ کیا وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں چینی وفت نے کہا ہے کہ ہمارا اور آپ کا بیانیاں ایک ہونا چاہیے پندرہ رکھنی چینی ٹیم تفتیش میں مدد کر رہی ہے چینی حکومت سمجھتی ہے ہم بسات سے زیادہ ذمہ داری عدا کر رہی ہیں جو چینی شہری سیکیورٹی کے لیے درخواست دے گا ہم فراہم کریں گے کل جو اس بات کو اتنا اچھالا گیا تھا کہ داسو میں کام بند ہو گیا ہے وہ رات کو داسو کی آرگنائزیشن نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ پاکستانیے بھی وہاں بحال ہیں اور کام بھی جاری رہے گا اور پاکستان اور سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا حضرت کشمیر کا انتخابی محاص پی ٹی آئی کے بھمبر اور میر پور میں عوامی اجتماع تو وزیر احسن عمران خان خطاب کریں گے نون لیگی نائب صدر مریم نواز نے باغ میں پنڈال سجا لیا سندھ اور پنجاب میں کرونا کی خطرناک اقسام کا پھیلاؤ سندھ کے مصبت کیسز میں بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ کی شرعہ پچاس پیصد ہو گئی لاہور میں ڈیلٹا کے پچاس کیسز سامنے آ گئے اسلام آباد میں شرعہ آٹھ پیصد سے بڑھ گئی چالیس پیصد ڈیلٹا ویرینٹ کیسز ہیں ملک بھر میں مزید دو ہزار چھہ سو سات افراد میں وائرس کی تصدیق مصبت کیسز کی شرعہ پانچ آشاریا تین چار پیصد رہی اکیس مریض جان سے گئے کراچی کی برگیٹ پولس نے پولس یونیفارم میں ڈکیتی کرنے والے گینگ کا کارندہ گرفتار کر لیا گروہ نے سفید کرولا گینگ کے نام سے خوف پھیلا رکھا تھا گرفتار ملزم عمران غیر ملکی ہے اور فرسی بولتا ہے اور بہاولپور میں سابق اولمپین سمی اللہ کا مجسمہ لگا لیکن کوئی چور کھلاڑی نکلا ہاکی اور گیند لے اڑا